تو لے کر آگے ہوں آج ایک بار پھر سے میں آپ کے لئے خالی ووڈ کی پانچ سب سے بہترین موویز جو کہ آپ کو یوٹیوب پر فری میں دیکھنے کو مل جائیں گی ہمیشہ کترہ ان موویز کی واشدنگ ساپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گی اور اگر آپ ہی خالی ووڈ کی نئے فلموں کو ہندی میں اور فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لینا جہاں پر آپ کو آج کی ہماری اس لسٹ کی ساری موویز پھر مل جائیں گی اور پھائی بڑی مہینے سے میں ان موویز کو خود ہی یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہوں تو پس ویڈیو کو پورا دیکھ لینا اور اگر پسند آئے تو لائک بھی کر دینا اور ایسے یوٹیوب پر موویز کو دیکھنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا سو ویڈا سیک آف سینما چلیے الٹی گنتی شروع کرتے ہیں نمبر پانچ پر ہمارے پاس ہے دوزر پندرہ میں آئی تھا ریونینٹ جو کی ایک ویسٹن ایڈوینجر جانڈرہ کی مووی ہے یہ فلم ایک کمال کی ریوینج سروائیول مووی ہے جس نے لیوناڈو ڈی کیپریو کو اس کا پہلا آسکر دلوایا تھا اور اگر بات کریں ہم فلم کی کہانی کی تو ہمیں نائنٹین ایٹی تھری کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جب لیجنڈری فرنٹائرزمن ہیو گلاس اس کی ٹائم کے لوگوں کے ساتھ کچھ اننون جگہوں کو ایکسپلور کرنے نکلا تھا لیکن تب ہی ایک پھیانک بیئر اس پر اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے جہاں پر اس کی ٹائم کے لوگ اس کی مدد تو کرتے ہیں لیکن پھر وہ سب اسے وہیں پر مرنے کے لیے اکیلے جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں اور جب فرزگرڈ نام کا ایک آدمی اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے تو گلاس کا بیٹا اسے روکتا ہے لیکن فرزگرڈ اسے ہی مار ڈالتا ہے جہاں پر اب گلاس کو اپنے سروائیول سکیلز کو کام پر لگانا ہے اور اس برفیلی اور جنگلی جگہ کو سروائیول کر کے فرزگرڈ سے بدلہ لینا ہے کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ فلم ایک سچی کھٹنا پر آدھاریت ہے پوری فلم کمال کے ویجولز اور انٹینسٹی سے بھری ہوئی ہے یہ فلم اوفیشل ہنڈی ڈب میں ہے ہی نہیں تو ان اوفیشل فین ڈب سے کام چلانا پڑے گا باقی اس فلم کو 8.0 کی تھم باکے دار آئی ایم ڈی بی ریٹنگز ملے تھی لیکن فلم کو فیملے کے ساتھ مت دیکھنا نمبر دو پر آتی ہے سال دوہزار ساتھ میں ریلیزوی فلم دب بون اٹی میٹم جو کہ ایک ایک ایکشن تھرلر جانرہ کی مووی ہے تو بھائی یہاں پر آ جو کہ یہ بون سیریز کی تیسری مووی جو کہ آپ کو اپنی تھمبا کے دار ایکشن سے انٹرٹین کرنے والی ہے تو بھائی فلم کی کہانی میں جیسن بون کو ایک بار پھر سے باہر آنا پڑتا ہے کیونکہ سائیمن روز نام کا ایک ریپورٹر آپریشن بلیک برائر کا کھلاسہ کرنا جاتا تھا جو کہ ایک طریقے سے پروجیکٹ ٹریڈ سٹون کا ایک اپگریڈڈ ورشن تھا جہاں پر بون روز کے ساتھ میٹنگ کرنے کا پلان بناتا ہے اور طورت ہی اسے پتا جل جاتا ہے کہ کوئی ان کے اوپر نظر رکھ رہا ہے جہاں پر وہ ریپورٹر بون کو کچھ ایسے انفرمیشنز دیتا ہے کہ بون کے پاسٹ کی اور بھی کئی جیزیں اس کے سامنے آتی ہے جسے اب اسے انکور کرنا ہے اور ساتھ ہی میں اسے بلیک بیر کی نظروں سے بھی چھپ کر رہنا ہے جو اسے مارنے کی کوشش کر رہے تھے یہ فلم ایک بہت بڑیا سپائی فلم ہے جو کہ آپ کو شروع سے لے کر اینڈ تک ایک دم ہک کر کے رکھتی ہے جہاں 8.0 کی سبرتس آئی ایم ڈی بی ریٹنگ والی یہ فلم آپ کو ہندی میں دیکھنے کو مل جائے گی اور آپ اس فلم کو بنا کسی پریشانی کی اپنی فیملی کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں نمبر تین پر آتی ہے ایک اور سبرتس فلم سکاریو ڈی آف سول ڈارڈو جو کہ ایک ایک ایکشن تھرلر جانرہ کی موی ہے تاکہ وہ ایک میکسیکن ڈرگ کارٹیل کو انویسٹیگیٹ کر سکے جو تیرریس لوگوں کو یو ایس میں سمگل کر رہے تھے لیکن چیزوں میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آتا ہے جب ایک ٹاپ کنگ پنگ کی بیٹی کو کوئی اپ ڈیٹ کر لیتا ہے جس سے اب سیاہی ایجنٹ گریور اور اس کے پارٹنر کو ان کا پلان بدلنا پڑتا ہے فلم آپ کو پچھلے فلم سے بھی زیادہ تھرل دیکھنے کو ملے گا جہاں پر اگر آپ کو مافیا ٹائپ فلم میں دیکھنا پسند ہے تو بھائی اس فلم کو بلکل بھی مس مت کرنا فلم آپ کو بینوشیو دل تورو اور جوش برولین جیسے کمال کے ایکٹرز لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے والے ہیں اور فلم کی کہانی بھی ایک دم انگیجنگ ہے باقی 7.0 کی کمال کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ والی یہ فلم آپ کو ہندی میں دیکھنے کو مل جائے گی اور آپ آرام سے فلم کو اپنی فیملی کے ساتھ بھی انجوئی کر سکتے ہیں نمبر دو پر آتی ہے 2018 میں آئی ٹویلو شٹرونگ جو کہ گراما ایکشن جانورا کی مووی ہے فلم میں آپ کو تھور کا رول پلے کرنے والے ایکٹر کرس ہیمسورٹ دیکھنے کو ملنے والے ہیں جن کا کام ہمیشہ کی طرح ایک دم فالو تھا فلم کی کہانی دکھاتی ہے امریکہ پر ہوئے 9-11 حملے کے بعد کی چیزیں جہاں پر یو ایس کی گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ اس حملے کے پیچھے افغانستان کے تالیبان گروپ کا ہاتھ تھا جو کہ ایک ٹیرریش اورگنائزیشن ہے جہاں پر اس اورگنائزیشن کو ختم کرنے کے لیے یو ایس والوں نے ایک سپیشل ٹیم کو تیار کیا ہے جو کہ تالیبان کے اگیشٹ کام کرتے لوگوں کے ساتھ مل کر تالیبان کی ٹیرٹری کو ریڈیوز کرنے والے ہیں جہاں پر اس بارہ لوگوں کے ٹیم کو کیپٹن مچ نیلسن لیڈ کر رہے ہیں جہاں پر اس مشن کے دورانوں کو کئی ساری کٹھین آئیوں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور فلم کا مین فوکس بھی بارہ لوگوں کی اس ٹیم پر ہی رہتا ہے فلم میں دکھائے گئی ساری چیزیں اصل میں ہو چکے اور بھائی یہ فلم ایک انکریڈیبل ریل انسیڈنٹ پر بیز فلم ہے اس فلم کو اوفیشل ہندی ڈب نہیں کیا گیا ہے تو آپ کو فین ڈب سے کام چلانا پڑے گا باقی فلم کو 6.5 کی آئیوں ڈب ریٹنگز ملے تھی تو بائی فلم کو مس مت کرنا نمبر ایک پر ہمارے پاس ہے دوزا سولہ میں آئی سیکریٹ لائف آف پیٹس جو کہ ایک فیملی کومیری جانرہ کی مووی ہے یہ یونیورسل پکچرز کی ایک کمال کی اینیمیٹیڈ مووی ہے جو کہ آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے جہاں پر فلم کی کہانی فوکس کرتی ہے پیٹس کے سیکریٹ لائف پر جو کہ وہ اکلے میں بیتاتے ہیں میکس نام کا ایک ڈوگ جو کہ اس کی مالکین کیٹی کے ساتھ رہتا تھا وہ اس کی مالکین کے نئے لائے ہوئے ڈوگ سے جلتا ہے کیونکہ اس کی مالکین اس نئے ڈوگ کے آنے کے بعد میکس پر بلکل بھی دھیان نہیں دیتی تھی وہ دونوں ایک دوسرے کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے جہاں پر ایک دن وہ دونوں اپنا ڈوگ کولر کھو دیتے ہیں اب وہیں سے ان کے اوپر مسیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہے اب پوری کہانے جاننے کے لئے آپ کو اس فلم کو دیکھنا پڑے گا جو کہ یوٹیوب پر میں نے پروائیٹ کر دی ہے فلم میں آپ کو کچھ ایسا دیکھنے کو ملنے والا ہے جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا باقی بات کریں اس فلم کے ریٹنگز کی تو اس فلم کو آئیم ڈی پر 6.5 کی ریٹنگز ملی تھی اور یہ فلم آپ کو ایک دم کلین ہندی آوڈیو میں دیکھنے کو مل جائے گی اور اینیمیٹڈ فلم ہے تو بھائی ارام سے فیملی کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں تو بس بھائی ویڈیو کو کر دیتے ہیں یہی پر اینڈ باقی میں آپ کے لئے اگلے ویڈیو میں کچھ اور بھی کمال کی موویز لے کے آؤں گا تب تک لئے ٹیک کیر بائی بائی